اسلام علیکم دوستو ہم آپ سب کو اسلامیک انفورمیشن ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں سوال ہے خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خلیفہ کو فاتحہ خیبر کا خطاب دیا آپشن اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہو آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو آپشن سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہو آپشن دی حضرت علی رضی اللہ عنہو جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہو سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی آپشن ہے مسجد حرام میں آپشن بی کوئے مروہ میں آپشن سی کوئے صفا کے مقام پر آپشن ڈی میدانِ عرفات میں جواب ہے کوئے صفا کے مقام پر سوال ہے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا آپشن ہے حضرت بیلار رضی اللہ عنہو آپشن بی حضرت انس رضی اللہ عنہو آپشن سی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہو آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہو جواب ہے حضرت بیلار رضی اللہ عنہو سوال ہے کس خلیفہ کے امان لانے پر آسمان والے خوش ہوئے آپشن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہو آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو آپشن سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہو آپشن ڈی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہو جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو سوال ہے حج کے دوران حضور صلی اللہ عنہو کو کون سے صحابی کنکریاں چن چن کر دیتے تھے آپشن ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہو آپشن بی حضرت ابو عمیہ رضی اللہ عنہو آپشن سی حضرت ابو جندر رضی اللہ عنہو آپشن ڈی حضرت عثمان سامت رضی اللہ عنہو جواب ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہو سوال ہے ملاقات کے اختتام پر کون سے الفاظ کہنا گناہ ہے آپشن اے اللہ حافظ آپشن بی خدا حافظ آپشن سی اسلام علیکم آپشن ڈی فی امان اللہ جواب ہے جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات ختم ہونے پر روانگی کے وقت اللہ حافظ خدا حافظ بی امان اللہ یا اسی طرح سے کچھ دوسرے الفاظ کہہ جاتے ہیں جبکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی سے سلام کرو تو سلام میں پہل کرو یعنی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ کا حق کرو اور جب کسی سے ملاقات کرنے کے بعد یا فون کال بند کرنے کے بعد جب ہمیں کال بند کرنی تو وہاں پر بھی سلام کرنا ہے اور سنت مبارکہ بھی یہی ہے یعنی کہ ہمارا آخری جملہ بھی سلام پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم اگر اللہ حافظ خدا حافظ اور فی امان اللہ کہہ کر اپنی محفل برخواست کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیجئے یہ جملے خلاف سنت ہیں اور یہ جملے کبھی بھی سلام کا مقام ہی نہیں لے سکتے سلام کرنا ایک بہت بڑی دعا ہے اس سلام میں بہت بڑکتیں رحمتیں اور دعائیں شامل ہیں اور سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے